دوستو نمسکار باریس کا موسم شروع ہوتے ہی ہمارے بکری پالک بھائیوں کا ایک پرشن جو ہے وہ عام بن جاتا ہے اور وہ پرشن ہے کہ ہم اپنی بکریوں کو ہیٹ میں کیسے لائیں کافی ٹائم سے ویٹ کیا جا رہا ہے بکری ایک سال کی ہو گئی پھر بھی ہیٹ میں نہیں آئی بکری کو بچہ دیئے ہوئے تیر مہینے سے زیادہ ہو گئے پھر بھی ہیٹ میں نہیں آئی تو بھائی سمل جاؤ اب وہ وقت ہے اور جلدی سے جلدی میں جو آپ کو دوائیں آج بتانے جا رہا ہوں ان دوائوں کا استعمال کیجئے بکری شاندار طریقے سے ہیٹ میں آئے گی اور سب سے بڑی بات یہ جو دوائ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیسی دوائی کا کومبینیشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کومبینیشن ایسا ہے اس سے ہیٹ میں بکری آئے گی ہی آئے گی اور ہیٹ میں آنے کے بعد ماتر ایک بار کے کروس کروانے سے گیابین بھی ٹھہر جائے یعنی ریپیٹر کی پرابلم اس فرمولے کو دینے کے بعد نہیں رہے گی بھائی سامگری کیا کیا چاہیے پوری سامگری کو پہلے نوٹ کر لیجئے گا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کتنی بار دینا ہے اور کتنا دینا ہے یہ بات بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون پر آپ لکھئے ہلدی 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 ہمیں سو گرام ٹوٹل منگوانی ہے یہ جو میں ماترائیں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل منگوانی ہے پھر کتنے دن دینی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہلدی آپ سو گرام منگوانی جیے اس کے علاوہ تل منگوائیے تل اگر سپید ملے تو اچھے ہیں نہیں تو کالے بھی چل جائیں گے دونوں کا مکس اب بھی چل جائے گا تل بہت زیادہ ضروری ہے اور تل بھی آپ دھائی سو گرام منگوانی جیے یہ بڑیا رہے گا گڑ آپ لے آئیے گڑ لے آئیے آپ پانسو گرام اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہمیں روز ملانی رہتی ہے یہ جو تینوں چیزیں میں نے بتائی ہے یہ چیزیں اگر آپ الگ الگ مکس اب کر لیتے ہیں جیسے ہلدی آپ سو گرام لائے پیس کر کے رکھ لی تل آپ ڈائی سو گرام لائے ان کو بھی ہلکا ہلکا جس میں دیتے ہیں اس سمیں پیس لیتے ہیں تھوڑا ہلکا کوٹ لیتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں گڑ کے ساتھ کوٹ لیتے ہیں گڑ کے ساتھ لڈو بنا لیتے ہیں ہلدی اور تل اور گڑ کا اس سمیں بیس گرام روز یہ روز کے حساب سے دیں گے پہلے یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہے نا ہلدی سو گرام تل ڈائی سو گرام گڑ پانسو گرام ان تینوں کو لاکھر کے اور آپ پورا مکس اب جو ہے وہ دس دن کا بنائیں گے یعنی روز پچاس گرام گڑ روز پچیس گرام تل اور روز ماتر دس گرام ہلدی یہ مکس اپ ایک بکری کو روز لگے گا اور اس کے ساتھ روز ہی بیس گرام یہ پندرہ سے بیس گرام ہم لے سکتے ہیں گڑا کونسا گڑا گوار پٹے گا جی ہاں ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل لیجی آپ اپلوبتہ کم ہے تو دس گرام بھی لے سکتے ہیں جو جیل نکلتی ہے پتے ہٹانے کے بعد تو میں ہمیسہ کہتا ہوں کہ ہمارے فارم پر ایلو ویرا لگنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور آپ کو لگانی چاہیے تو یہ آپ لے لیجیے دس سے بیس گرام پرڈے دیجئے اور یہ جو مکس اپ میں نے بتایا ہے دس گرام ہلدی روز پچیس گرام تل روز پچاس گرام گوڈ روز اور بیس گرام روز آپ دیں گے گوار فٹا ایلو ویرا جیل ان سب کو آپ ملا کر کے اور روز لڈو بنا کر کے اپنے بکریوں کو کھلائیے چھوٹا چھوٹا لڈو بنا کر کے دے دیجئے دس دن تک آپ کو دینا ہے لیکن انہی دس دنوں میں جو لاشٹ کے چھے دن بستے ہیں ملہا شروعات کے چار دن میں جب آپ یہ دے چکے ہوتے ہیں لاشٹ کے چھے دن میں آپ کو تھوڑا سا سہارا لینا پڑے گا ایک آئر ویڈی کومبینیشن کا جس کا نام ہے کیپسول ہیم پھرٹین جی ہاں ہیم پھرٹین ہربل میڈشن ہے کوئی نقصان نہیں کرے گی پر ڈے ایک کیپسول آپ اس فرمولے کے ساتھ ملائیے چھے دن تک ملائیے اس کے بعد دیکھئے بکری ایزی لی آسانی سے پوری کی پوری صحیح ہیٹ میں آئے گی اور صحیح ہیٹ میں آ کر کہ جب آپ کروز کروائیں گے ہیٹ میں آنے کے بارہ گھنٹے بعد آپ کروز کروائیے گا اور کروز کروانے کے بعد دوبارہ موقع ہی نہیں دے گی آرام سے کنسیو کر جائے گی یہ بہت ہی جانچا پر کا فرمولہ ہے بس تھوڑی سی میند زیادہ ہے لیکن ایسے دیکھا جائے تو کوئی میند نہیں ہے ان چیزوں کو ملا دیجئے اور روز جیل تھوڑی تھوڑی ملا کر کے دیتے رہیے بس یہی کام کرنا ہے اور کر لیجئے بکریوں کو گیا بھی لا کر کے ہیٹ کلیر آئے گی تو بھائی ٹھہرے گی بھی کلیر موسیقی